بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس ہم پڑھ رہے ہیں ریپروڈکشن ان پلانٹس اور اس میں ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا سیکشو ریپروڈکشن ان پلانٹس کل ہم نے فلاور پر ڈیفرنٹ پارس دیکھے اور آج ہم انہی کو دوبارہ سے روائز کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پلانٹس جو ہیں ہم نے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے پولینیشن ہوتی ہے یہ سب پروسیسز آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو کل ہم نے پڑا تھا کہ فلاور اس ایکچویلی کنڈینسٹ شوٹ فلاور اکثر میں کیا ہے وہ ایک شوٹ ہے جو کنڈینس ہوئی ہوئی ہے جس کا سائز چھوٹا پریس ہوئی ہوئی ایک طرح سے اوپر سے جس کی وجہ سے جو نوڈز ہیں وہ ایک اسے کے بہت قریب آگئی ہیں ڈیار ویری کلوز تو ایچ ادھر اور ڈیفرنٹ پارس آف فلاور اور جس کی ہمیں ورلز نظر آتی ہیں کیلکس کرولا وغیرہ ایکچویلی وہ کیا ہیں وہ اس کی شوٹ ہیں اور جس جگہ سے وہ ارائز ہو رہی ہیں وہ سب پیٹلز اور سیپلز وغیرہ ایکچویلی وہ نوڈز ہیں تو سب کے سب جو شوٹ ہیں ایکچویلی کلیکٹیولی میک اپ ورل آف فلاور ہم نے کل بھی دیکھا ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جو آؤٹرموسٹ ورل ہے فلاور کی ڈیس کاللیکس ایچویلی گرین ان کلر کل میں نے آپ کو بتایا تھا گرین ان کلر ہوتی ہے ایچس انڈیویجول یونیٹس لیف لیٹس آر کالل سیپلز اور یہ جن چھوٹی چھوٹی لیف لیٹس سے ملکہ بنی ہی ہوتی ہے ان کو ہم سیپلز کہتے ہیں اور سیپلز پروٹیکٹ ان کا فنکشن کیا ہے ان کا فنکشن پروٹیکٹ جب وہ کلی کی شکل میں ہوتا ہے پھول تو اس وقت ہی اس کو بچاتی ہیں اس کی سیکنڈ ورل کیا ہے کرولا یہ اس نیکسٹ انر ورل یہ اندر کی طرف ہوتی ہے کیلکس کے اور اس کے جو کلر ہیں وہاں طور پر مختلف کلرز ہوتے ہیں برائٹ کلرز ہوتے ہیں اس کے اور یہ بنی بھی ہوتی ہے انڈویشول لیف لیٹ سے which are known as petals تو کرولا جو ہے یہ سیکنڈ ورل ہے and it is made up of petals جنہیں پھول کی پتیاں کہتے ہیں آمدور پر اور ان کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں اب ان کا فنکشن کیا ہے ان کو کیوں قدرت نے ڈیفرنٹ کلرز دیئے ہیں to attract bees کیونکہ جو کیڑے مکوڑے جب دور سے دیکھتے ہیں تو ان کے برائٹ کلرز جو ہیں دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں اور برز وغیرہ اور انسیکس دونوں جس کی وجہ سے وہ ان کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں اور اس کے پھر وہ help کرتے ہیں in pollination تو یہ جو دو مین پارس ابھی آپ نے اس کے پڑے ہیں جو دو ورلز ہیں کیلکس اور کرولا یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ these are the non-reproductive parts of flower کیونکہ flower جو ہے اس کے بھی دو پارس ہوتے ہیں reproductive and non-reproductive تو یہ non-reproductive part ہیں کیونکہ یہ directly participate نہیں کر رہے in sexual reproduction لیکن indirectly کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کیونکہ یہ attract کرتے ہیں bees کو برز وغیرہ کو اور جو کیلکس ہے یہ protection کا کام کر رہے ہیں تو یہ indirectly involved ہے reproduction میں لیکن directly اس کا کوئی حصہ نہیں اچھو جی اب ہم دیکھیں گے third world third world کیا ہے اس کی androsium اور androsium جو ہے it is the male reproductive part of flower اور یہ بناوا کس سے ہوتا ہے سٹیمن سے سٹیمن سے بناوا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک سٹیمن ہے تو ایچ سٹیمن ہے is a threat like filament یہ جو نیچے کا اس کا پارٹ ہے یہ جو اس کی ڈنڈی ہے this is called the filament at the free end of which is anther is attached اس کے جو اگلا والا سیرا ہے جو free ہے اس پہ anther attached ہوتا ہے ایک اس کا سارا attached ہے flower کے ساتھ تو دوسرا جو free end ہے اس کے ساتھ attached ہے anther اب anther کیا ہے anther has pollen sex anther جو ہے اس کو اگر کاٹ کے اندر سے دیکھیں تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی تھیلیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں pollen sex pollen sex کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں pollen grains بنتے ہیں اور in which heploid microspores pollen grains are produced تو pollen grains کیا ہیں they are actually micro spores کیونکہ جو higher plants ہیں ان میں دو طرح کے spores ہوتے ہیں spores آپ نے fungus میں بھی پڑے تھے اس کے چپٹر کے سٹارٹ میں کہ اس میں spores ہوتے ہیں لیکن اس میں single type کے ہوتے ہیں جو sexual reproduction ہے اس میں آپ دو طرح کے spores ہوں گے micro and mega spores تو جو micro spores ہیں they are known as pollen grains and these are heploid heploid کیوں ہوں ہوں گے آپ کے حیال میں کیونکہ ان کے بننے سے پہلے meiosis ہوتی ہے they are produced through meiosis each micro spore اب یہ کیا کرے گا germinates into the male gametophyte generation ہر ایک جو micro spore جب یہ اگتا ہے یا germinate کرتا ہے تو it changes into a male gametophyte آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ جو plants ہیں ان میں دو جنریشنز ہوتی ہیں اور وہ ایک جو ہے وہ کہلاتی ہے gametophyte generation دوسری ہے sporophyte generation اور ایک دوسرے کے ساتھ alternate کرتی ہیں اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں alternation of generation جنریشن یعنی پہلے sporophyte آتی ہے وہ spores بناتی ہے spores جو ہیں جرمنیٹ کرتے ہیں گمیٹو فائٹ گمیٹو فائٹ پھر گمیٹس بناتا ہے جو دوبارہ سے sporophyte کو بناتے ہیں تو اس طرح سے sporophyte اور gametophyte جنریشن جو ہے وہ alternate کرتی ہیں گسرے کے ساتھ اور یہ process کہلاتا ہے alternation of generation بہت important question ہے survivor میں بھی پوچھا جاتا ہے اور short questions میں بھی آتا ہے تو جو lower plants ہیں جو simple plants ہیں ferns وغیر اور mosses ان میں بقاعدہ gametophyte پورا ایک plant ہوتا ہے male gametophyte جو ہے یا female gametophyte وہ پورا ایک plant ہوتا ہے independent لیکن یہاں پہ بہت short سا structure ہوگا جیسے ہم کہیں male gametophyte کیونکہ higher plants میں کیا ہے کہ یہاں جو غالب ہے جو ہمیں بڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے جتنے بھی trees ہمیں نظر آتے ہیں they are sporophyte اور جو gametophyte ہیں میں بھی آپ بتاتی ہوں کہ gametophyte جو وہ کون سا ہوتا ہے یہ کیا کہ رہے ہیں یہاں کہ when micro spore germinate forms male gametophyte یہ کب germinate کرتا ہے جس وقت pollination ہوتی ہے pollination آپ نے چھوٹی کلاسوں میں بھی پڑی ہوگی کہ یہ جو بھی آپ نے دیکھا کہ pollen sex ہیں ان کے انتر ہوتے ہیں micro spores which are also known as pollen grains جو ہیں جب آکے گرتے ہیں سٹکما کے اوپر کارپل کے سٹکما کے اوپر تو یہاں ہم زمین میں پھینکتے ہیں اور اسے پانی مغرا دیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس سے چھوٹا پودا نکلاتا ہے جب یہ در آکے گرتا ہے سٹکما کے اوپر تو پھر یہ جرمی نیٹ کر کے بنا لیتا ہے ایک چھوٹا سا پلانٹ لائک سٹرکچر اور اس کو ہم کہتے ہیں میل گمی ٹو فائٹ آچھا اب یہ کس طرح سے ہوگا دیور اٹ اس کا پورا پروسس اب یہاں پہ بتایا جائے گا جو نیوکلیس ہے مائکرو سپور کا وہ مائٹوس سے ڈیوائیڈ ہوگا یعنی مائٹوس سے ڈیوائیڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس نیوکلیس جنریٹیو کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنریٹ کرتا ہے بناتا ہے کیا بناتا ہے دو سپرم پہلے اس نے بنائے دو نیوکلی آئے جنریٹیو نیوکلیس جنریٹیو نیوکلیس against ڈیوائیڈ to form two سپرم سو جنریٹیو مائکرو سپور has a تیو نیوکلیس اب کیا ہوگا کہ all these structures are the male gametophyte generation of plant اب یہ جو چیز بن گئی ہے کہ ایک جو مائکرو سپور تھا وہ گیرا سٹیکما کے اوپر وہاں جا کے اس نے جرمی نیوکلیس کرنا سٹارٹ کیا اور اس کے اندر جو نیوکلیس تھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا دو نیوکلیائے میں اور ان میں سے جو نیوکلیائے تھے ان میں سے جو جرمی نیوکلیس تھا وہ پھر سے ڈیوائیڈ ہوا اس طرح سے تین چیزیں ہوگی اس کے اندر ایک نیوکلیس اور دو سپور اب یہ جو structure اس وقت پریزنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں male gametophyte generation یعنی اتنا short ہے male gametophyte یہاں پہ پورا plant نہیں بلکہ یہ short structure which is formed by the germination of pollen grain تو اس کو کہتے ہیں male gametophyte اب ہم دیکھیں گے اس کی inner most world جو اس کا female part ہے it is the gynesium female reproductive part of dar سب سے اندر یہ دیکھیں یہ جو گرین کلر کا آپ نظر آ رہے یہ ہے carpel اور carpel جتنے بھی ہوں گے ان سب کو ملا کہ ہم کہتے ہیں gynesium اور یہ بناوا کے سے ہے its units are carpels اور دوسرے اس کا نام کیا ہوتا ہے pistols each carpel is made up of basal ovary basal means which is present at the base سب سے نیچے یہ ovary ہے اس کے اوپر والا portion جو middle میں ہے this is called style and the upper stigma سب سے اوپر stigma ہے ovary کے اندر اب کیا ہے there are one too many ovules inside each ovule one haploid macrospor is produced through meiosis اب جو pollen grain تھا اس کو ہم کہتے ہیں microspor لیکن ovule کے اندر اب بنے گا macrospor macros means big کیونکہ ہمیشہ جب ہی reproduction ہوتی ہے تو اس میں sperm چھوٹے ہوتے ہیں اور جو female part ہوتا ہے جس ایک بنتا ہے یا ایک پود بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک spore present ہوگا جس کو ہم کہیں گے macros spore مائکرو spore نے germinate کیا تو اس نے کیا بنایا male gametophyte اب اس سے بنے گا female gametophyte macros spore germinates into the female gametophyte generation ٹھیک ہے during it macros spore undergoes mitosis اب اس macros spore میں بھی mitosis ہوتی ہے جیس اس میں ہوئی تھی اس میں بھی mitosis ہوئی تھی دو nuclei بنے تھی tube اور اس سے بنے گا egg اور ساتھ اس سے اور کچھ چیزیں بنے گی جنہیں ہم کہتے ہیں fusion nucleus دو اور nuclei ہوتے ہیں اور وہ دو مل کے ایک nucleus بنالیتے ہیں اس لئے اس nucleus پرم کہتے ہیں fusion nucleus اس میں بھی تین چیزیں تھیں اس میں دو sporems تھے ایک tube nucleus تھا اس میں ایک egg ہے اور دو nuclei اور بنتے ہیں جو fuse ہو کے بنا لیتے ہیں fusion nucleus تو fusion nucleus کیا ہوگا پھر کیونکہ یہ fuse ہوگا تو یہ diploid ہوگا اور egg جو ہے میوسے سے بنتا ہے تو یہ haploid ہوتا ہے اچھا جی اب اس structure کو ہم کہتے ہیں female gametophyte اگر آپ اس کو تھوڑا س بھی وار سے سنیں اور سمجھے تو یہ بہت easy لگ گا تو micro spore جو ہے pollen drain it germinates to form the male gametophyte male gametophyte has a tube nucleus and two sporens and macrospore germinates to form female gametophyte it also has three nuclei and X cell and two nuclei which fuse to form a fusion nucleus fusion nucleus is deployed یاد اگر آپ کو clear ہو گیا آج اب ہم دیکھ یں دیکھتے fertilization جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے fertilization کیا چیز ہوتی ہے جس وقت male اور female جو کے میل سا وہ combine کرتے ہیں تو یہ process جو ہے وہ کہلاتا ہے fertilization لیکن fertilization کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ pollen grains جو ہیں وہ آگے گریں stigma کے اوپر اور یہ process کہلاتا ہے pollination the transfer of pollen grains to the stigma is known as pollination اب کیا ہوتا ہے کہ on reaching the stigma the tube nucleus of pollen grain constructs pollen tube آپ نے پڑھا تھا کہ اس tube nucleus ہوتا ہے دوسرا generative اب tube nucleus a tube nucleus a two sperm اب پچھلی سلائیڈ میں اب tube جو ہے یہ کیا ہوگا یہ grow کرے گی style سے ہوتی بھی نیچے جائے گی اور پھر نیچے چلی جائے گی ovary میں اور وہاں پہ ovules ہیں تو یہ ovules کے ایک side وہ کھلی ہوتی ہے تو اس میں ایک opening ہوتی ہے یہ جو tube ہے اس opening کے ذریعے سے اندر انٹر ہو جائے گی اور وہاں جا کے یہ پھٹ جائے گی تو اس سے ریلیز ہو جائیں گے سپارم جو اس کے اندر دو سپارم پریزن تھے وہ دونوں نکل آئیں گے باہر اور وہ چلے جائیں گے کس کے اندر female gamitophyte کے اندر اب اس میں آپ یاد ہوگا کہ female gamitophyte تھا اس میں دو چیزیں تھیں ایک ایک اور دوسرا fusion نکلیز تو چونکہ یہ دو سپارم ہیں ان میں سے ایک سپارم ہے وہ fusion نکلیز کے ساتھ کمبائن ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ایک کے ساتھ کمبائن ہوگا اب جب ایک سپارم جو ہے وہ ایک ساتھ کمبائن ہوگا تو یہ بنالے گا diploid zygote کیونکہ دونوں haploid تھے ایک بھی اور sperm بھی تو جب یہ ملیں گے تو بنے گا diploid zygote other sperm fuses with a diploid fusion nucleus میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک fusion nucleus ہوتا ہے female gamitophyte کے اندر تو fusion nucleus جو ہے it is already diploid because it is formed by the fusion of two nuclei تو یہ already diploid ہے اب جب اس کے ساتھ مزید ایک sperm combine کرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا triploid nucleus called the endosperm nucleus sperm کہتے ہیں endosperm nucleus اور کیونکہ یہ ایک tissue بنائے گا جس endosperm tissue کہتے ہیں which is used for the storage of food in the seed اور یہ جو food ہے اس وقت utilize ہوتی ہے جب seed germinate کرتا ہے اچھا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو چیزیں fertilize ہو رہی ہیں at a time ایک جو sperm ہے وہ combine کر رہا ہے ایک کے ساتھ دوسرا sperm جو combine کر رہا ہے with the fusion nucleus اس لیے یہ جو fertilization ہے it is called double fertilization کیونکہ double ہو رہی ہے زائی گوٹ اب کیا کرے گا جو زائی گوٹ بنا تھا by combination of egg with sperm it develops into embryo یہ چھوٹے سے plant میں develop ہو جائے گا young plant میں which is present inside the seed and endosperm nucleus develops into endosperm tissue which stores food for the growing embryo اب جب embryo جو ہے وہ germinate کرے گا تو یہ food جو store ہوئی بھی تھی fusion nucleus کے اندر وہ germinate use ہوگی for the germination ovule جو ہے اب بن جائے گا seed after fertilization ovule جو ہے it will develop into a seed تو اس وجہ ovule جو ہے اس کو ہم unribe seed بھی کہتے ہیں unribe کا مطلب which is not fertilized جب ovule fertilized نہیں ہوا ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں simply ovule اور جب یہ fertilize ہو جاتا ہے then it becomes seed اور ovary جو ہے it changes into fruit باہر کی جو covering ہے ان سب چیزوں کی جیس تو باہر واری جو covering ہے it will become fruit اور جو ovule ہے it changes into seed تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو higher plants ہیں ان میں کیا ہوتا ہے double fertilization ہوتی ہے اور double fertilization کیوں ہوتی ہے کیونکہ دو سپوم بنتے ہیں ایک جو فرٹلائز کرتا ہے ایک کو دوسرا کرتا ہے fusion nucleus کو اور fusion nucleus سے بنتا ہے triploid nucleus اور zygold جو ہے diploid اس طرح سے جو fertilization ہے اس کا process complete ہو گیا آگے میں ایک دائیگرام کے ثور دوبارہ سے بتا ہوں اب جب یہ جو seeds بنے ہیں اور اوری کے اندر یا فروٹ کے اندر کیونکہ اوری جو چینج ہوگئی ہے فروٹ میں ان کا مقصد کیا ہے بنے کا کیونکہ انہوں نے آگے نسل پھیلانی ہے پلانٹ کی تو ان کو disperse ہونا چاہیے مطلب ان کو پھیلنا چاہیے وہاں سے جس پلانٹ پر یہ پریزنٹ ہیں وہاں سے ان کو آس پاس جانا چاہیے تا کہ اپنے پودے کی نے کہیں پہ پھینگ لیا وہاں پہ جا کے کنڈیشن سوٹیبل ہیں اس کے لئے پانی مل گیا اور زمین میں جہاں پہ گر ہے اس میں آکسیجن بھی ہے اور نیوٹرینٹ بھی ہیں تو پھر اس کے اندر چھوٹا سا پلانٹ جو جسے ہم کہتے ہیں ایمبریو تو یہ ایک پلانٹس ہیں ان میں جو سپورو فیٹک جنریشن ہے آلٹرنیٹس گیمیٹو فیٹک جنریشن تو ہم نے ساری دیکھ لی اب جو نیکس جنریشن جو گیمیٹو فائٹ کے ملنے سے بنے گی سپورو فائٹ اس طرح سے جو ریپروڈکشن ہے وہ کمپلیٹ سیکشل ریپروڈکشن اب یہاں پہ دکھایا گیا ہے آپ کو یہ سارا پروسس یہ دیکھیں فلاور ہے اور اس کے اندر میکرو سپورز ہیں اور اندر سے کاٹ دکھایا گیا ہے پولن سیکس کو پولن سیکس کے اندر یہاں پہ انتھر ہیں انتھر کے اندر میکرو سپورز پریزنٹ ہوں گے یہاں پہ یہ بن رہے یہ انتھر سائٹ سے ٹوٹ گیا میکرو سپورز باہر نکل آئے میکرو سپورز یہاں پہ آکے گرے انہوں نے جرمینیٹ کیا اور جرمینیٹ کرنے کے بعد یہ دو سپرم ہیں ایک نیوکلیس ہے اور یہ جو ٹیوب ہے یہ ایک سٹینڈ ہوتی ہوتی اور یہ نیچے سے چلی گئی اس کے فیمیل گیمیٹ فائٹ کے اندر اور وہاں پہ جا کہ اس نے دونوں سپورز ریلیس کر دی ہے تو ایک کمبائن ہو گیا ایک کے ساتھ اس نے بنا لیا زائی گوٹ دوسرا فیوجن نیوکلیس کے ساتھ اس نے بنا دیا ٹریپل آئیڈ یا انڈو سپورز نیوکلیس اس دیکھیں یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ 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 زائی گوٹ بنا یہ اگ ہے اگ کے ساتھ سپورز نے کمبائن کر لیا دوسرا یہ پہ انڈو سپورز نیوکلیس بنائی اور اس طریقے سے اب جو ہے یہ ایمبریو ڈیویلپ ہو گیا انٹو سیڈ اور یہ بن گیا باہر اس کی جو کورنگ ہے جس سیڈ کوٹ جو سیڈ کو باہر سے کور کر رہی ہوتی ہے یہ سیڈ کے سارے پارس دکھائے میں ہیں اور یہ جو ہے یہ بوری سٹرکچری چیل ہو گئی ہے سیڈ میں اور جب یہ جرمی نیٹ کرے گا یہ دوبارہ سے ایک بورا پلانٹ بنا رہے گا جنریشن آف پلانٹ سپورو فائٹ جو ہے اس کے اوپر پھر سے پھول لگیں گے اور پھول کے اندر کیا ہوگا میٹو فائٹ ہوگئے میل فیمیل میٹو فائٹ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں جو میل کے میٹو فائٹ ہے وہ یہ ہے اور جو فیمیل کے میٹو فائٹ ہے وہ یہ ہے تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے میل فیمیل کے میٹو فائٹ ہوتے ہیں جو ایک پھول کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں صرف یعنی اتنے شورٹ فارم میں اور جو سپورو فائٹ ہے وہ اترا بڑا پھولا پلانٹ ہے اس دیکھیں گے جو پولانٹ گردتے ہیں جا کے سٹیگمہ کے اوپر جس کو ہم پولینیشن کہتے ہیں اور اگر اس کی اگزیک دیفینیشن دیکھیں تو کیا ہے ترانسفر آف پولانٹ گرین فرام در فلاور انتھر سٹیگمہ تو یہ اس کی اگزیک دیفینیشن ہے اس کی دو ٹائپ پہلی ہے سٹیگمہ کی اگر اگر ایک پھول ہو اسی کے پولانٹ گرین ہے اسی کے سٹیگمہ کے اوپر گرے ہیں یا اسی پلانٹ کے کسی اور پھول کے اوپر گرے ہیں تو اس کون کہتے ہیں سیل پولینیشن لیکن اگر ایک پودے کے پھول لگے ہیں اور وہ کسی اور پودے کے پھول کے پھول اوپر گریں لیکن سپیشی جو وہ سیم ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں کروس پولینیشن میں چونکہ اب جو پولانٹ گرین ہیں انہوں نے تھوڑا سے ڈسٹنس زیادہ کور کرنا ہوتا ہے مطلب دور جانا ہوتا ہے کیونکہ سیل پولینیشن میں تو ایک بیز ہیں برڈ ہیں بیٹ اور اس طرح سے دوسرے انیمل جیسے ہیومن بیئنگ بھی شامل ہیں جو پولینیشن میں ہیلپ کرتے ہیں آپ سوچیں گے کس طرح سے کیونکہ ایک تو ہم آرٹیفیشل کروس کرتے ہیں پلانٹ کو ایک تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں دوسرا یہ کچھ ایسے سیڈز ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ خود بخود اٹیچ ہو جاتے ہیں جیسے کئی دفعہ جھاڑیوں میں سے گزر رہی ہوتے ہیں اور کانٹے دار سا فروٹ جو ہے ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے گھاس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کانٹے سے ہوتے ہیں کپڑوں کے ساتھ چپک جاتا ہے اگر ہم کہیں چل رہے ہیں جاتے ورستے میں اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے کپڑوں کے ساتھ کانٹے لگے رہے ہیں ہم اسے کھیڑ کے اس کو پھینک دیتے جہاں پہ بھی ہم پھینک گے وہاں پہ جرمیلیشن سٹارٹ ہو جائے گی ہوتے ہیں پھینک پولینیٹڈ فلارز کیوں کیونکہ انسیک پولینیٹڈ فلارز کو دور سے نظر آنا چاہیے انہیں خوبصورت ہونا چاہیے جبکہ ہوا جو ہے اگر اس کے ذریعے سے پولینیشن ہونی ہے تو اس کے لیے خوبصورتی یا ان کے لیے ڈیفرنٹ کلرز کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ ہوا نے تو یہ چیز نہیں دیکھ لیکن اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہوا سے پولینیشن کو ایزی بنا سکیں کچھ چیزیں آگے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ